بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین روزانہ کی بنیاد پر میں لیٹر کا ریویوز کرتا ہوں روزانہ آپ کو ایک ویڈیو ملتی ہے جس سے آپ محضوظ ہوتے ہیں زیادہ تار جو لیٹریں بیرون ملک سے آئے ہوتے ہیں کچھ اندرون ملک سے بھی ہوتے ہیں تو آج بھی ایک لیٹر کا ریویو کریں گے اور دیکھیں گے لیٹر کہاں سے آیا ہے کس نے لکھا ہے اور اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے تو یہ ایک لیٹر ہے جس کا یہ پاکستان سے ہی آیا ہے پاکستانی ویلپ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ مجھے آیا جی محمد نصیر آشمی یہ پاکستان ٹیلی ویئن کے پروڈیسر ہیں محمد نصیر آشمی تو انہوں نے یہ لیٹر مجھے لکھا ہے میں ان کو لیٹر لکھتا رہا ہوں وہ جواب دیتے تھے جب ٹیلی فون کا سلسل نہیں ہوتا تھا تو خط و کتابت کے ذریعے تو یہ اسی پہ انہوں نے جواب لکھے بھیجا ہے جو لیٹر میں نے لکھا تھا اسی کی بیگ پہ انہوں نے جواب لکھے بھیجا ہے تو میں نے جو لیٹر لکھا تھا ان کو کیا لکھا ہے دوزار پانچ کو اٹھارہ گیارہ دوزار پانچ کو میں نے لکھا تھا باقید میں جناب نصیر آشمی صاحب اسلام کے خرید مطلوب کافی عرصہ ہو گیا آپ سے رابطہ قائم نے اس سے کہا میں نے متدبہ فون کرنے کی کوشش کی مگر آپ کا موبائل باندھ ہوتا ہے اگر آپ نے نیا نمبر لیا ہو تو مجھے بجوا دیں مزید سر آج کل کون سا پروگرم کر رہے ہیں اور آگر آپ کے پروگرم میں میری کوئی گنجاش بنتی ہے تو مجھے ضرور چانس دیں یا کسی دوسرے پروڈیسر سے بول کا مجھے بقاعدہ موقع فرام کریں مجھے ڈراموں میں کام کرنا ہے کہ شوق تھا تو پی ٹی وی میں ان سے میرا رابطہ ہوا تھا تو میں ان کو لکھتا رہتا تھا کہ مجھے کوئی اپورچنٹی مہیا کی جائے سر میری نظم اب بھی آپ کے ریکارڈ میں ہوگی برائے مربنی اگر اسے کسی پروگرم میں چلا دے تو بہت ایک نظم اس وقت میں نے پی ٹی وی کی سٹوڈیو میں ریکارڈ کروائی تھی وہ میری ذاتی نظم نہیں تھی نصیر عاشمی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ افتحار عارف صاحب ہیں جنگ میں کام کرتے ہیں تو لیاقت با کے پاس جنگ کا حافظ ہوتا تھا وہاں میں ان سے ملا ان سے میں نے ایک نظم لی وہ اسٹوڈیو میں میں نے ریکارڈ کروائی تھی میں بس کسی میں کسی طرح سی سکرین پر آنا چاہتا تھا میرے خواہی تھی کہ میں سکرین پر آ جاؤں چاہے جیسا تیسا کوئی ریکارڈنگ ہو جائے تو وہ شوک تھا کریس تھا اب تو نہیں رہا ہے تو وہ نظم ریکارڈ کرائی تھی پھر وہ پتہ نہیں انہوں نے نہیں چلائی تھی تو اس لیے میں ان کو میں امید کرتا ہوں آپ میری نظم کسی پروگرم چلوا دیں میرے خط کا ضرور جواب ارسال کریں اور اپنے ٹیلفون نمبر بھی بجوا دیں مزید گفش آپ آئندہ کبھی ملاقات کو وقت ہوگی تو یہ جب ملاقات کرتے تھے مجھے خط لکھتے ہوتے تھے کہ آپ فلان تاریخ کو اتنے بجے آپ پاکست آ جائیں اور وہاں جو ہے نا تو اس پہ انہوں نے جواب مجھے لکھا ہے یہ نصیر عشمی صاحب آج کل جو ہے نا کشمیر میکزین ایک پروگرم چلتا ہے پاکستان ٹیلیوین پہ وہ اس کے پروڈیسر ہیں تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور انہوں نے جو آنا مجھے جواب یہ لکھا ہے اس وقت جناب الطاف ملک صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ نے یاد کیا میں ان دنوں او ایس ڈی ہوں او ایس ڈی یعنی میرے پاس کوئی بھی پروگرم نہیں ہے باقی آپ کی نظم اریز کر دی تھی کیونکہ وہ آن ایر جانے کے قابل نہیں تھی نظم میری اریز ہوگی تھی باقی میرا ایک برادرانہ مشواہ کے ڈرامو وغیرہ کو زین سے نکال دیں میں پرائیویٹ کمرشل وغیرہ بنا رہا ہوں اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو خود بھی رابطہ کر لیں بعد اگر ہمرا کچھ لڑکے لڑکیاں مزید بھی مطارق کروا کرا دیں تو سب مارڈلنگ میں آ سکتے ہیں لیکن ایک چیز کلیر کر دیں کہ ابتدا میں زیادہ معافضہ نہیں ملے گا بس یہی سمجھیں کہ آنے جانے کا کرایا نکلایا کرے گا آپ مجھ سے دونوں میں سے کسی ایک فون پر رابطہ کر لیں آگے فون نمبر نے لکھے ہوئے ٹھیک ہے شکریہ مامل نشی اشمی پنجی گیارہ دوزار پانچ کو انہوں نے مجھے جواب دیا ہے تو یہ مجھے ڈرامو فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا تو اکثر میں پی ٹی وی میں جایا کرتا تھا پی ٹی وی کے گیٹ سے مجھے واپس کر دیا جاتا تھا اندر کوئی واقف نہیں ہوتا تھا تو ان کا اڈریس مجھے ملا ہے میں نے کہیں کسی پروگرام سے ان کا اڈریس لیا ہے تو ان کو خط لکھا ہے انہوں نے مجھے جواب دیا ہے پھر ان کے وساطت سے میرا جو اینا پی ٹی وی کے اندر آنا جانا شروع ہوا پھر دیگر کچھ پروڈیوسرز سے بھی میری ملاقات ہوئی تو ایسے میں میں نے کچھ رہوں میں الکی فل کے کردار بھی کیے تھے لیکن بعد میں جو اینا میں نے خود اپنی پروڈیکشن کی ہے جس میں میں نے بقائدہ راگولا کام کیا یہ ایک لمبی کہانی ہے یہ کسی الگ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو فیل وقت اس ویڈیو کے اندر مجھے دیں اجازت میں ہوں الطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم ڈولی روی ٹی وی اردن تینکیو